جنپد میں چھٹ پر کو دیکھتے ہوئے نگر نگم کے دورت سبھی چھٹ گھاٹوں کی صاف صفائی کروایا گیا آپ کو بتاتے ہیں کہ جنپد میں 19 نومبر کی شام و 20 نومبر کی صبح آستہ کے مہا پر چھٹ کا پرم منایا جائے گا جس کو دیکھتے ہوئے نگر نگم کے دورت سبھی چھٹ گھاٹوں کی صاف صفائی کروایا جا رہا ہے وہیں اس سمبن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نگر آیود گورو سنگھ سے گروال نے بتایا کہ چھٹ کو دیکھتے ہوئے شاہسان دورہ دشا نردیش پرابت ہوا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے نگر نگم کی دورہ جیسی ویوستہ ہوتی اسی طرز پر نگر نگم کی پوری ٹیم تیار کر رہی ہے جس میں چھٹ گھاٹوں کا وشیر صاف صفائی ابھیان چلا کر صاف کروائے جا رہا ہے وہاں پر ویریکیٹنگ کی جارہی ہے جس سے کسی بھی گھٹنا سے بچا جا سکے انہوں نے کہا کہ مہانگر میں اسی وارڈ ہیں ان اسی وارڈ کے چھوٹے چھوٹے تعلاموں پر چھٹ پر کا آئیو جن ہوتا ہے وہاں پر بھی وارڈ کے صاف صفائی کرمچاری صاف صفائی کر رہے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا آئیو جن راج گھاٹ ہنومان گڑی تکیہ گھاٹ پر سب سے زیادہ پبلک کی بھیڑ ہوتی ہے وہاں سب سے زیادہ کرمچاری لگا کر صاف کروائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے مہینے چھٹ گھاٹوں پر نرمان کی سکرتی دے دی گئی تھی جس کو دیکھتے ہوئے سبھی نرمان کاریا پورے کیا جا چکے ہیں ہماری نگر نگیم کی ٹی میں نریچھڑ کر صاف صفائی کا جائزہ لے رہی ہیں جدی کسی پارشا دیا ناغری کے دورہ کوئی سجھاؤ آ رہا ہے تو اس پر بھی کاریا کیا جا رہا ہے ہمارا پورا پریاست ہے کہ جس طرح دشہرہ دیوالی کا پرو سمپن ہوا اسی طرح پچھٹ پر بھی سمپن ہوگا سبھی گھاٹوں کا پریاست ماترہ کے لائٹ لگانے کے لیے نردیش دے دیا گیا ہے اس سمجھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے نگر آئیت گورو سنسوگروال نے کہا چھٹ تیوہار کے دستیگت ماننے مکھی منتیجے کی نردیش پرابت ہوئے ہیں شاسن کی نردیش پرابت ہوئے ہیں اسی کے انترگت ویگت ورشوں میں جیسی ویوستہ نگر نگم کے دورہ ہوتی ہے اس کے انڈروپ ہی اس ورش بھی ہم بہتر طریقے سے چھٹ پر کو آئیو جن کے ہیتو نگر نگم کی پوریٹی تیاری کر رہی ہے خاص طور پر چھٹ گھاٹوں کی ساف سفائی کا وشیش دھیان دیا جا رہا ہے خاص طور پر اس کے اترکت سرکشا کو دستیگت رکھتے ہوئے بیرکیٹنگ پریاپت کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی اپنیے گھٹنا سے بچا جا سکے اس کے علاوہ جتنی بھی ویوین وہاں جو وار ہیں اسی وار ہیں اسی واروں میں ویوین چھوٹے چھوٹے تالاووں پر بھی چھٹ گھاٹ کا آئیو جن ہوتا ہے اس کو لے کے بھی نگر نگم کی ٹیم پریاسرت ہے ساتھی ساتھ جو مین ہمارے آئیو جن ہوتے ہیں چاہے وہ راج گھاٹ کا ہو ہنمانگڑی ہو اور بھی جو مین گھاٹ ہیں ان گھاٹوں پر بھی ویرہ دستر پر کاروائی چل رہی ہے ساف سفائی ہیتو اس کے علاوہ جہاں جہاں پر کچھ کارے ہونا ہے چھٹ گھاٹوں کو نرمان کو لے کے اس میں ہم نے پچھلے مہینے ہی ان سب کی نرمان کاریوں کی شکریتی دے دی تھی جس کے انترگت چھٹ کے پر پر کسی پرکار کی کوئی سابدھانی نہ ہو اس کے علاوہ بھی لگاتار ہماری پانچ ٹیم میں لگاتار انڈکشن کر رہے ہیں دیڈکیٹڈ کنٹرڈ روم کے مادیم سے اس کا انڈکشن کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ کسی بھی کوئی بھی سجھاو اگر آ رہا ہے چاہے مانے پارشت کے ہیں چاہے ہمارے انہیں ادھکاریوں کی ہوں ان کو بھی ہم implement کر رہے ہیں اس کے اترکت چھٹ پرکار کو لے کر رہد اس طرح پر لائٹنگ بیوستہ ساف سفائی کی بیوستہ ساتھی ساتھ اس بار سوکش گھاٹ کی جو پرتیس پردہ ہو رہی ہے اس کو لے کے بھی نگنڈگم تیار ہے گھاٹ کے وشیش طور پر آج گھاٹ کو ہم سوکش گھاٹ سندر گھاٹ کے پرتیوکتہ میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور نگنڈگم گورکپور اس بار سوکش گھاٹ اور سوکش تیوہار کو لے کے پرتی بدھ ہے جس طریقے سے دشیرہ دیوالی ہم نے سمپن کرائے اسی طریقے سے چھٹکا پر بھی سمپن کرائیں گے